بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے عاد کی نافرمانی عاد کی نافرمانی قوم عاد اس کی نافرمانی ہر دھرمی اللہ کی حکم کو ناماننا نبی کی بات ناماننا اس کے بارے میں دیکھیں عاد ایسی نافرمان دیدے کی صاف قوم کے راحت و آرام پا کر اللہ کو بلکل بھول گئی عاد ایسی نافرمان دیدے کی صاف قوم کے راحت و آرام پا کر اللہ کو بلکل بھول گئی عاد ایسی نافرمان نافرمان مطلب نافرمانی کرنا بات ناماننا دیدے کی صاف دیدے کی صاف مطلب بے شرم بے حیاء تو عاد ایسی نافرمان اور بے شرم بے حیاء قوم تھی کہ راحت و آرام پا کر اللہ کو بالکل بھول گئی جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر اسی نافرمانی جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر اسی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا اسی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا اور ساری امت دوب گئی تھی اور ساری امت دوب گئی تھی خوب سمجھتے تھے کہ اسی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے یہ دن دیکھا تھا خوب سمجھتے تھے کہ اسی سرکشی سرکشی نافرمانی اسی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے یہ دن دیکھا تھا کون دن عذاب یعنی پانی کا جو عذاب آیا تھا یہ دن دیکھا تھا اپنے باپ ڈادا سے اس ہولناک عذاب کا قصہ سنتے رہتے تھے اپنے باپ ڈادا سے اس ہولناک ہولناک یعنی خطرناک اس ہولناک عذاب کا قصہ سنتے رہتے تھے زمین میں جا بجا طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے زمین میں جا بجا جا بجا یعنی ہر جگہ طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے مگر ان کو خوش آیا نہ آنکھ کھلی مگر ان کو خوش آیا نہ آنکھ کھلی نہ وہ خواب غفلت سے جاگے نہ وہ خواب غفلت سے جاگے یعنی غفلت میں جو لا پروا پڑے تھے اس سے وہ اٹھے نہ وہ خواب غفلت سے جاگے اسی طرح بوتوں کی عبادت کرتے اسی طرح بوتوں کی عبادت کرتے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کرتی تھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کرتی تھی بلکل بلکل ان کا نمونہ تھے بلکل ان کا نمونہ نمونہ یعنی من کی مثال بنقی trust بس انہوں Pikachu رکھا اور انہوں نے اٹھا لیا بس انہوں seaweed رکھا اور انہوں نے اٹھا لیا یعنی بدھ وغیرہ انہوں نے رکھا اور انہوں نے اٹھا لیا اپنے ہاتھوں پتھر تراش کر بودھ بناتے تھے پھر ان کی پرستش کرتے تھے پرستش یعنی پوجہ کرتے تھے ان کے آگے سجدہ کرتے تھے ان سے سوال کرتے تھے ان کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے ان پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے ان کے نام کی قربانی کرتے تھے کئیسی ان کی عقلیں تھیں کئیسی ان کی عقلیں تھیں اتنا نہیں سمجھتے تھے اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمیں نے ان کو بنایا کہ ہمیں نے ان کو بنایا ہمیں ان کو سجدہ کریں ہمیں ان کو سجدہ کریں ان سے مرادیں مانگیں ان سے مرادیں مانگیں یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا یہ ہم کو کیا دے دیں گی یہ ہم کو کیا دے دیں گی کون سی حاجت پوری کر دیں گی یا کون سی تکلیف رفع کر دیں گی یا کون سی تکلیف رفع کر دیں گی رفع یعنی دور کر دیں گی یہ خود ہی بے حصو حرکت ہے یہ خود ہی بے حصو حرکت ہے یعنی کوئی حرکت نہیں ہے اس نے ہم کو کیا آرام پہچائیں گی مگر توبہ وہ کیا سمجھتے ان کی اقلیں تو کھو گئی تھیں دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور دین کے معاملہ میں انتہائی نہ سمجھ اور بے حد غبی تھے دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور دین کے معاملہ میں انتہائی نہ سمجھ اور بے حد غبی تھے بے حد غبی یعنی کند ذہن بلکل وہ غبی تھے بلکل ان کا ذہن نہیں چلتا تھا نہ سمجھ تھے